ماشاءاللہ سے آپ کو پتہ پاکستان تلقی آفتہ ملک ہے زبردست ملک ہے چھ سال سے سسٹم اپ گریڈیڈ نہیں تھا اپ ڈیٹیڈ نہیں تھا انٹیریئر منسٹری او انٹیریئر کا ہمارے ادوار سے میری صاحب کا پارٹی دوزہ اٹھارہ سے انٹیریئر کے ماشاءاللہ لوگ کتنے قابل ہیں کہ انہوں نے سسٹم کوئی اپ گریڈ نہیں کیا ہوا تو اس کے اندر کوئی سارے کینڈیڈیٹس ہی چیزیں جاتی ہیں تو اس کے اندر کوئی ریزروریشن تھی تو ہم نے کلیر کر دیئے ان کی کوئیریز تھی اپ گریڈیشن کی اور اپ ڈیٹ کرنے کی پتہ نہیں شاید ان کو کریمنل ریکارڈ دھوننا تھا یا کیا تھا لیکن میرا تو سپریم کورٹ سے لے کر دوزہ اٹھارہ سے ساری چیزیں چل رہی ہیں اس کی بھی کلیریٹی تھی لیکن اس کے بعد بھی شاید کوئی خوائری تھی آپ شاید کو پتا ہے محبت تو میں سے بہت سارے لوگ کرتے ہیں تو شاید صبح صبح مجھے روزے میں بارمائی بلا رہے ہیں کہ میں سکرڈ کافی کے بغیر کچھ اور کر بیٹھوں بریکنگ کو ہی دے دوں تو بریکنگ تو میں دوں گا ستائیس کو دے دوں گا یا تین کو دے دوں گا دے تو دوں گا ماشاءاللہ سے آج آج جاگ جائیں گے آج چھ سال سے سو رہے تھے جنابی علی سیاسی صورتحال پر بتائیے کہ آپ اس وقت آزاد امیدواریں متحدہ قومی مومنٹ کو ایسی کیا ضرورت پڑی کہ انہوں نے آپ کو اپنے ارکانیس اندر اسمبلی دیئے پروپوزر سیکنڈر کے لیے پیپس پارٹی جن کے آپ زیادہ تعریف کر رہے ہیں انہوں نے آپ کو یہ تجوید اور تائیس اندر نہیں دیئے دیکھیں جی اگر مجھے کوئی پیار کرتا تھا وہ کیا پروپلم ہے بہت کمی لوگ کرتے ہیں مجھے دوسری چیز یہ کہ دیکھیں میرے اختلافات مخالفت تھی ایمکیوم لنڈنواری ٹیم کے ساتھ اس میں کافی لوگ ہیں جس میں مستویٰ کمال صاحب ہیں روح صدیقی صاحب ہیں گوونر صاحب ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں اور فیصل سبزواری صاحب ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن سے میرا بہت اچھا تعلق رہا ہے اور ایمکیوم آج کی جو ہے اس سے تو بیسی میرا دالک کمپیرٹیلی بہت شای ہے میرے ایمکیوم پاکستان کا اختلاف نہیں تھا میں کون لنڈن سے اختلاف تھا ہے اور کھل کے اور رہے گا اور اس تائم پر میں نے ٹیک آن بھی کیا دیکھیں جنہوں نے اچھا کام کیا ان سب نے اچھے کام بھی کیے تو جس کا اچھے کام وہ اب وہ اپنا مخالف ہی کیوں نہ دشمن کی انہوں جو اچھا کام کرے گا اس کی تعریف کر دیں گا اچھا سر یہ بتائیے گا رہو صدقی صاحب نے کل جو ہے وہ یہاں پر گفتگو میں کہا کہ ہمیں پاٹی میں فیصل واؤڑا جیسے انقلابی لوگ چاہیے تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ کب سکت جو ہے وہ فیصل واؤڑا انقلابی صاحب جو ہے وہ انکیوم پاکستان کا اچھا بن جائے دیکھیں یہ رہو صدقی صاحب کی مربانی ہے کہ انہوں نے ایسی بات کی میں ان کا شکر گزار ہوں جہاں تک انقلابی اور انقلاب کی کوشش کر رہے ہیں لے آئیں گے تو پھر ان کی وہ خواہیزی پوری کر لیں گے ہمارے بڑے ہیں بھائی ہیں اب اور کیسے والدہ ہوگا یہی ہے لیکن اگر آپ انقلاب کی بات کرتے ہیں تو یہ خواہش خان صاحب کی تھی نو ملکوں وہ لانے میں ناکام رہے تو آپ کس طریقے سے انقلاب لیں گے دیکھیں میرے اور خان صاحب کے اختلافات جو اس وقت بھی تھے وہ انقلاب لانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک اور اس کی سلامتی کو اور سالمیت کو آگ لگا دیں آپ مولا جٹ لے کے توب بندوقیں اور تمسخر اڑانے اور اپنے شہیدوں کے چلے جائیں انقلاب لانے کے طریقے بہت سادہ بہت طریقے ہیں انقلاب آپ اپنی زبان سے اپنی آواز سے اپنے پر امن اتجاج سے اپنے رائٹ آف ڈیفنس سے کوٹوں کے تھروں جسٹس سسٹم کے تھروں ٹی وی ٹاک شوز آپ کے توسط سے آپ کو انقلاب لا سکتے اس میں آپ کو جس قسم کے لوگ ہیں پولٹیکل لوگ ہیں ان کو بھی آپ ایکسپوس کر سکتے برانہ کر سکتے اور دیگر لوگ بھی اگر اس کے پیچھے ملوث ہوں جو ایسی شرارتیں کر رہے ہوں جو میرے ادوار میں تھیں پی ٹی آئی کے دور حکومت کے اندر اور اگر آج بھی ہوگی تو انشاءاللہ کھل کے ڈیفینڈ بھی کریں گے اور کھل کے جو ہے وہ اس کا اعتصاب بھی کریں گا کھل کے آپ کو بتائیں گے دیکھیں جی ویسے تو جو ہمارا عدالتی سسٹم میں عدالتی نظام میں اس میں تو ایک بہت سارا سوال یا نشان ہے ابھی چھے پڑھ لیں گے اور دو گھنٹے بعد اسی چھے کو نو پڑھ لیں گے تو جو انہوں نے سزائیں دی ہیں جس پر سزائے دینے کا وقت تھا وہاں تو سزائیں دی نہیں نمبر ایک نمبر دو یہ کہ آج کے دن تک اگر آپ پسٹ طریقہ انصاف کے شیمن صاحب کی بات کریں گے تو دنیاوی اور قانونی طور پر تو وہ مزید شکنجوں میں فزتے میں نظر آ رہے ہیں فز گئے ہیں اور مزید پریشانی ہیں ان کے لیے آگے بڑھ رہی ہیں ان کی پارٹی کے ان کے مولا جٹ لوگوں کے اور ان کے ان لوگوں کے بھی جو چاروں طرف کھیل رہے ہیں جو ڈبل ایجنٹس نہیں ٹرپل ایجنٹس ہیں تو اس میں تو کلارٹی ہونی چاہی ہے اچھا جب آپ وفاقی وزیر تھے تو کچھ ساپوں کا ذکر کیا کرتے ہیں جناب دوسرا ایک ورڈ ابھی آپ نے استعمال کیا کہ شرارتیں کرتے ہیں تو یہ پہلے ایران کی طرف سے ہم پر اٹیک ہوا تو اس کے پاکستان آرمی کے خلاف ٹرولنگ کی گئی جب پاکستان نے جواب دیا تو پھر اس کے بالکل اپوزٹ چل گئے اب جب افغانستان کی پاکستان میں یہاں واقعہ ہوا تو اس سے ٹرولنگ شروع ہو گئی اب پاکستان نے جواب دیا تو اس میں کیا ہے یہ دیکھیں یہ ایک بڑا انفورچنٹ ہے جو ہمارے فوجی شعاشاتیں دے رہے ہیں بورڈر پہ کام کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اور جوان بچے ہیں میرے اور آپ کے بچے ہیں وہ ان کا تمسکر اڑانا ایک بے شرمی بے ہی آئی کا نام ہے بے حصی کا نام ہے اس میں جو بھی ٹرولنگ کرتے ہیں اور یہ پی ٹی آئی کے جو ٹرول کرنے والے ان کے پاس یا ایسے جتنی بھی پلٹیکل پارٹیز کا ٹرول کرتے ہیں ایسے لوگ وہ زیادہ تر گھردماد ہوتے ہیں بیرزگار ہوتے ہیں حسد خور ہوتے ہیں ڈرامے باز ہوتے ہیں اور ان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی جن کا نام نہ ہو جن کی شخصیت نہ ہو اور وہ سوشل میڈیا بیٹھ کے ٹرولنگ کرتے ہیں جہاں سوشل میڈیا پہ ایک بہت امپورٹنٹ طبقہ ہے جو آپ کو صحیح رستہ دکھاتا ہے اچھی بات بھی کرتا ہے یہ وہ طبقہ ہے جو ہڈی بھیگ دیں تو سارے آپ میں شور شرابہ شود کر دیتے ہیں تو ان سے کوئی فرق نہیں بڑھتا ہے ان کی ٹرولنگ سے کوئی فرق بڑھتا ہے وہ ہماری فوج کو نہ ڈی مورلائز کر ستا ہے نہ ہمارے پولیس والوں کو نہ ہمارے جتنی بھی ڈیفینس کے ادارے لیکن اس کے باوجود اگر کسی نے ٹرولنگ کیے اور ہماری فوج نے طبقے اور طبائی طور پر زبردست قسم کا جواب دیئے اور ہماری فیصل بھائی یہ بتائیے گا کہ اب یہ باتیں بھی چل رہی ہیں پاٹسان طریقہ انصاف میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اختلافات سامنے آ رہے ہیں مقلا میں ایک کہتے ہیں کہ ہمیں خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ مجرس ویدت المسلمین کا حصہ بن جائے کوئی کہتا ہے ہمیں کہا تھا کہ شرعانی گروپ کے ساتھ مل جائے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاٹسان طریقہ انصاف نے ایسی کون سی غلطی کی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مقصود جو ناچسے ہیں اس سے وہ محروم ہوئے لیکن یہ مولا جڑکی جو سیاست ہے مولا جڑکی سیاست ہم بھی اسی میں ٹرین ہوئے ہیں لیکن مولا جڑکی سیاست کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے ایک ایتھکس ہوتے ہیں اگر میں اب بتاؤں کہ میری پندرہ سال اس پلٹیکل پارٹی میں کیسے پروریش ہوئی ہے تو میں عزت کے بندے ڈبل عزت دوں گا اپنی زندگی کے اندر لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ مجھے گلے لگائیں مجھے بات کرنے بلائیں میں آپ کا ہاتھ اوڑ دوں آپ مجھے چائے بلائیں میں آپ کو گلی دے دوں اس کو برداشت کر دیا جائے گا لیکن آپ تنصیبات اڑا دیں جان و مال کو خطرے میں ڈالنے کتنے لوگ شہید ہو گئے اور اسپیشلی بہت امپورٹنٹلی عرشت شریف سمیت شہید سمیت بہت سارے لوگ معصوم مارے گئے ہیں اور عرشت شریف کا کیس اگر کھل جائے تو پاکستان کی قسمت سمت ویسی آٹومیٹلی چلی جائے گی یونکہ اس میں پتہ چلے گا نا کون کون ہیں کچھ چھپے ہوئے ہیں کچھ خاص ہیں کچھ سیاسی شخصیات ہیں کون سی پلٹیکل پارٹی ہے کس کو فائدہ ہوا کون آج بھی چھپے ہوئے اٹھے ہوئے ہیں تو ضرورت آنے پر کھول دیں گے کھل کے کھول کے رکھ دیں گے دیکھیں فوج کے علاوہ بھی کسی کو نہیں چھوڑتے یہ ٹرولز اور اسے کو فرق نہیں بڑھتا میں نے آپ کہا نا جو باہر ہڈی پھیک دیں اگر باہر سب چپک جائیں مسئلہ نہیں ہے نا کالیٹی کی ہڈی پھیکیں گے تو زیادہ شہر ہوگا بغیر کالیٹی کے بیجنگے جو کم شہر ہوگا تو ہم کالیٹی شہر کر رہے ہیں کیونکہ ہم اس بڑے پلات فارم پر بات کر رہے ہیں نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ پی ٹی آئی کی لوگ یہ ٹرولنگ کرتے ہیں فوج سے خلاف یا ذاتی طور پر اس کے ساتھ بارکی پولیٹیکل پارٹی اس کے بھی ٹرولز کرتے ہیں ان کے نام سے بھی کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ بریوزمہ سے بھی ذمہ دار ایک پارٹی ہے ساری پولیٹیکل پارٹی اور یہ زہر اور نفرت جو ہے وینم جو ہے اس سے بھی ایک پی ٹی آئی کی پارٹی کے اندر نہیں ساری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ایسا ان کا کام عمران خان صاحب نے دس گناہ آگے جا کے ریڈ لائن کراس کر دی آپ نے مولا جات کا ذکر کیا مولا جات ہے کون یار آپ نا مجھے رمضان کے مہینے میں اس تائم پر جہاں مجھے ہر کی دنگلی نظر آ رہی ہے اس حساب سے اتنے سوال کریں گے تو میں اپنا نام بھی بھول جاؤں گا اگر آپ مجھے مغرب کے بعد سگریٹ پینے اور کافی کے بعد پوچھیں گے تب کہ آپ کو سوارے سوالوں کو جواب دوں گا حمد میر صاحب نے آپ کے بارے میں کل ٹویکٹ کیا کہ آپ نے بیان دیا تھا کہ پی ٹی آئی کے خلاف ٹریک ڈاؤن مزید ہونا ہے اس کے بعد تو حمد میر صاحب کا اس بات پر یہ کہنا ہے کہ آپ انہی لوگوں کی آدمی ہیں جو کہ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں دیکھیں میں تو حمد میر صاحب ایک بڑے اچھے جرنلسٹ ہے میرا ان سے بڑا اچھا رشتہ ہے اور وہ خود بڑی تخلیف سے گزرے ہیں جب ان پر گولیوں چلی تھی میں یہ آپ کو ضرور بتاتا ہوں کہ میں کس کا ہوں یا کس کا نہیں ہوں یہ تو مجھے پتا لیکن میں حمد میر صاحب کو بندہ ضرور ہوں شکریہ شکریہ